ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ فیسوک کا پاسورڈ کیسے پتا کر رہا ہے جی کیونکہ اگر آپ فیسوک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو فیسوک اکاؤنٹ آپ جلد باجی میں بنا لیتے ہیں اور آپ کوئی بھی پاسورڈ ڈال دیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پاسورڈ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے فیسوک کا پاسورڈ کیا ڈال آتا ہے اور کئی بار ایسی جرورتان پڑتی ہے جیسے کہ اگر آپ کا موائل کھو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ اپنے موائل کو چینج کر دیتی ہیں تو اگر آپ اپنا پرانا فیسوک اکاؤنٹ کسی دوسرے موائل کو کسی نیو ڈیوائس میں لاؤگن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاسورڈ پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ اپنے فیسوک اکاؤنٹ کو کسی بھی ڈیوائس میں اوپن کر سکتے ہیں میں آسانی سے لاؤگن کر سکتے ہیں پاسورڈ کے مادیم سے اٹھیں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پورا کمپلیٹ پروسس دکھانے والا ہوں کہ آپ اپنے فیسوک پاسورڈ کو کیسے پتا کریں گے ایک ایسی ٹرک کے بارے بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ یہ چٹکی وجہ کے فیسوک پاسورڈ پتا کر سکتے ہیں اپنا ہے تو یار اس ویڈیو کو پورا ایک بار کمپلیٹ جرور دیکھ لینا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر چینل اچھا لگ جائے تو چینل کو سبسکراب ضرور کرنے اور یار آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یار ویڈیو کو اسکپ مت کرنا اگر آپ ویڈیو کو آگے بڑھا کے دیکھو گے تو آپ کچھ بھی سمجھ نہیں پاؤ گے اور نہ ہی آپ پاسورڈ پتا کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا اور دھیان سے سمجھنا جس سے کہ آپ کے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ آپ کو میں اپنے موبائل کے سکرین پر کر کے دیکھاؤں گا جس سے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سپوٹ ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میں آ چکا اپنے موبائل کے سکرین پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اب آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنا facebook application open کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ facebook application open کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface دکھائی دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ 3 lance مل جاتی ہے سمپل بھی آپ اس پر ایک بار کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ menu میں آ جائیں گے ٹھیک ہے menu میں آنے کے بعد آپ اس کو scroll کریں گے ایسے scroll کرنے کے بعد آپ کو نیچے ایک option مل جاتا ہے settings privacy simple بھی آپ اس پر ایک بار کلک کریں گے ٹھیک ہے ایک بار دیکھیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت ایک بار کلک کریں گے تو آپ کہ اس کو scroll کریں گے اسی scroll کرنے کے اس میں ہےmak مل جاتا ہے security end login تو simple way آپ اس پر ایک بار کلک کریں گے ٹھیک ہے میری بات کو یہاں پہ گوھر سے سمجھنے کے CU sai جاؤ بہت سالے لوگ یہاں پہ غلطیا کرتے ہیں اور اگر آپ بیڈیو کو skip کریں گے تو آپ کے رتی بار پلے نہیں پڑے گا اس وئے ایسے آپ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا ٹھیک ہے اگر آپ کو password پتا کرنا ہے تو آپ اس کو scroll کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جاتا change password ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے اسی طریقے سے بتایا ہے لیکن اب یہاں پر دھیان سے سمجھنا اس پر ایک بار click کریں گے تو یہاں پر بھی یہ ہوتا یہاں پر change password کا option تو facebook میں نے دیا ہے جیسے آپ password change کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو current password password پتا ہونا چاہیے جیسے کی اگر ایسے آپ کا بھی facebook account اس کا آپ کو پرانا password پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ نیا password لگا سکتے ہیں facebook میں یعنی password change کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پرانا password یہاں پر ڈالنا پڑے گا اس کے بعد آپ نیا یہاں پر select کر دیں گے تو اگر پرانا password پتا ہو تو تو ہر کوئی کر لے گا لیکن اب بات آتی ہے کہ آپ کو پرانا password پتا کرنا ہے تو password پتا کیسے کریں گے اب میری بات کو گوھر سے سمجھنا اپنے موائل کے سکرین پر تو آپ کو موائل میں جی میل ڈی ہوگی تو سمپل بھی آپ اپنی جی میل ڈی کو اوپن کریں گے تو میں نے جی میل application کو اوپن کر لیا ٹھیک ہے میری بات کو گوھر سے سمجھنا آپ کا facebook password آپ کو یہی پر ملے گا کیسے ملے گا اب آپ دھیان سے سمجھنا اب آپ کو کیا کرنا اوپر profile icon پر click کریں گے جیسے آپ profile icon پر click کریں تو آپ کے موائل جتنی email ڈی ہوگی وہ ساری آپ کو یہاں پر سو ہو جائیں گے تو آپ کو وہ email ڈی ڈی اوپر کھول لینا ہے جس سے آپ کے facebook account میں لگی ہو میری اسی email ڈی سے میرا facebook account بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ کو نیچے ایک option مل جاتا ہے manage your google account تو سمپل آپ اس پر ایک بار click کریں گے یعنی آپ کا جو account ہے وہ آپ کو google account open کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں google account میرا open ہو چکا ہے اب میری بات کو یہاں پر مل جاتے تو آپ کو یہاں پر confused نہیں ہونا ہے آپ اس کو scroll کریں گے ایسے تو آپ کو یہاں پر ایک option مل جاتا ہے security تو سمپل بھی آپ اس پر ایک بار click کریں گے security پہ security پہ یہاں پر آپ کو آپ کا password مل جائے گا اور صرف facebook کا password آپ کو instagram کا password اور whatsapp کا password اور آپ کے موالے جتنے سارے applications ہیں آپ نے جس اپلی کے سن پر password لگایا اور اگر آپ اس کا password بھول گئے ہیں تو وہ سارے password آپ کو یہاں پر مل جائیں گے کیسے مل جائیں گے اب آپ کو میری بات کو گوھر سے سمجھنا آپ اس کو scroll کریں گے ایسے ٹھیک ہے scroll کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے ایک option ملے گا دیکھئے password manager ٹھیک ہے گوھر سے سمجھنا میری بات کو password manager پر آپ کو ایک بار click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو password manager open ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہاں پر یہ میرے چار applications ہیں OLX ہے اور یہ exome instagram اور facebook ان چاروں میں account بنایا وہ اسی email id کے جریحے بنایا اور ان چاروں کے password یہ ہی ملیں گے کیسے ملیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے آپ کو اگر facebook کا password پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا آپ facebook پر ایک بار click کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ سے enter your screen یعنی میرے جو سکرین پر finger لگا ہوا ہے وہ آپ کو اگر آپ کا lock لگا ہوا تو lock مانگے گا finger لگا ہوا تو finger مانگے گا تو میں یہاں پر اپنا finger لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر اپنا finger لگا دیا finger لگانے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکا facebook.com ٹھیک ہے اور میرا facebook کا نام آ چکا انپرم پاٹھک اب میں آپ کو یہاں پر confirm کرا دیتا ہوں میرا یہ کون سا اکاونٹ ہے یہاں پر لگا ہوا انپرم پاٹھک میں ہاں سے جاتا ہوں back back آنے کے بعد میرا بات کو گھر سا سمجھ میں سب کچھ آپ کو proof کے ساتھ دکھاؤں گا میں نے facebook open کیا facebook میں اپنے میں نے اپنا پورا اکاؤنٹ open کر لیا میرا نام آ چکا انپرم پاٹھک یہ میرا facebook اکاؤنٹ ہے جو کہ اکاؤنٹ نہیں ہے میرا یہ facebook اکاؤنٹ جو کہ میں نے اکاؤنٹ کو پیج بنا لیا میں نے اپنے اکاؤنٹ کو پیج میں convert کر لیا ہے اور اگر آپ بھی اپنے facebook اکاؤنٹ کو پیج میں convert کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک proper ویڈیو بنا کر رکھا اور اس کا لنک میں نے ویڈیو کا ڈسکرپسن میں ڈال دیا اور یہ اپنے facebook اکاؤنٹ کو اور پیج بنانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا میرا اکاؤنٹ ہے انپرم پاٹھک ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے facebook.com اور میرا اکاؤنٹ کونسا انپرم پاٹھک اور اس کا password یہ آپ پر دکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے password کیسے دیکھیں گے گو سے سمجھنا password دیکھنے کے لیے آپ کو اس پر ایک بار click کرنا ہوگا اب میں ویسے آپ کو password تو دکھا نہیں سکتا پر لیکن اگر آپ بشواس نہیں کریں گے تو میں آپ کو ابھی password دیکھا دیتا ہوں اور بعد میں میں اپنا password change کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب تو آپ کو password دیکھنے کے لیے آپ اس پر ایک بار click کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے میرا انپرم پاٹھک نام اور یہ میرا password آ چکا ہے تو اسی پرکار سے آپ اپنے facebook کا password دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو live کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل اچھا لگا ہو میرے بتانے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو subscribe ضرور کر لیں تو دوستو اپنا خیال لگنا ملتے ہیں پھر کسی next ویڈیو میں